جوہار ازاری باگ میں فیض نور آپ دیکھ رہے ہیں جوہار ازاری باگ آج اچاک میں جوہا جو ہے وہ بہاری ماترہ میں جوہا کھلتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس میں کچھ لوگ جب یہاں سے ڈی ایس پی جو ہے بھیس پدل کے گئے تھے ڈومراؤں ایریا میں اور وہاں پہ بہت لوگ جوہا کھل رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ لگ بگ پچاس لاکھ کا جوہا چل رہا تھا اور اسی دوران کئی بائیک تھا وہاں پہ جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے بائیک چھوڑ کے بھاگے تو پولیس نے ان کو ضبط کر لیا ہے پولیس سے کہنا ہے کہ لگ بگ پچیس سے تیس بائیک جو ہے ضبط کیا ہے اور ضبط کر کے اس کو یہاں پہ لیا گیا ہے آئی جانتے ہیں یہاں کے جو پرسکچو ڈی ایس پی ہیں اور اچاک تھانا پربھاری بھی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے گپ سوچنا کے آدھار پر مجھے پتا چلا تھا کہ ڈومراؤں جو گاؤں ہے اس سے ایتر جو ٹان ہے لگ بھکتین کلومیٹر دور اس ٹان میں جو ہے سو بریہت لیبل پر جوہ آڈا چل رہا ہے تو اس پر کاروائی کرتے ہوئے میں دو تین دینوں سے سیویل ڈریس میں ریکی کر رہا تھا آج بھی گرامین پریویس میں اپنا جو روپ ہے بناتے ہوئے مفلر کو موریٹھا بانتے ہوئے میں اس جگہ پر پہنچا اور وہاں دیکھا میں نے کہ ایک بریہت لیبل پر جوہ چل رہا ہے پر چونکہ اس میں ان میں سے ایک گرامین نے مجھے پہچان لیا کہ ڈی ایس پی صاحب ہیں اور اس نے جور سے حلہ کر دیا کہ ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں تو اسی میں سب بھاگدر مج گئی اور سب بھاگنے لگے پر وہاں اس بہت سدور جو ٹان ہے اس جگہ پر لگ بھک بتیس گانیوں سے یہ لوگ گئے ہوئے تھے لگ بھک ساٹھ سے ستر لوگ رہے ہوں گے اور بتیس گانیوں میں گئے تھے تو ان بتیس گانیوں میں کوئی بھی جو ہے ایک دو کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی گاڑی لے کے بھاگنے میں سکچم نہیں رہا تو میں نے جو بھی گاڑیاں تھی وہاں اس کو سیجھ کر کے اپنے تھانے میں لیا ہے اور ہم لوگ آگے انساندھان کر رہے ہیں جو بھی ساکچ ملتا ہے اس کے بنا پر ہم لوگ ایف آئی آر کرتے ہوئے سارے جو دوسی ہیں جو جوا کا اڈا یہاں چلا رہے ہیں اچاک کو جوا میں لپت کر رہے ہیں ان سب پہ کاروائی کی جائے گی کتنے کا جو جوا ہے کھیل کتنے کا چل رہا تھا اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے پر میرے گبت سوچنا کے انسار لگ بھک پچاس لاک کا جو ہے وہاں جوا چل رہا تھا ہم لوگوں نے 32 گاڑیاں جبت کی ہیں اور 32 گاڑیوں کا ڈیٹیل جو ہے ہم لوگ ڈی ٹیو سے منگواتے ہوئے سب پہ چھان بین کرنے کی کوشش کریں گے پیسے کی بھی کچھ بات کری جاتی ہے جی پیسے کی جبتی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے ہم لوگ سرچ ابھی بھی کر رہے ہیں جو بھی انبھول رہے ہیں ان کے گھروں میں بھی سرچ کرنے کا ہم پریاز کریں گے اور جو بھی سوچنا ملے گا ہم لوگ میڈیا کو پھر سے دیں گے اس طرح کا یہ جوا کھیلتے ہیں سو اس پہ کیسے کاروائی کریں گے ابھی تو اکیلے آپ چلے گئے بھیس بدل کے لیکن آگے فیچر میں کیا وہ لوگ سترک رہیں گے تو پھر کیسے کریں گے چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سب جگہوں پہ گوپنی طریقے سے ریٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے جو ہے سو اپنا بھیس بدل کر یہاں ریٹ کرنا پڑا بٹ میری کوشش ہوگی کہ آگے سے میں سارے پولیس جو یہاں پہ آدھیکاری ہیں یا پھر انہی تھانا کا مدد لیتے ہوئے ان کا ویس بھوسہ بدل کر میں چاہوں گا کہ ایک پار جائیں اس طرح کے چھتروں میں اور جہاں جوا چل رہا ہو اور کوشش ہوگے کہ بڑے لیبل پہ لوگ پکڑے جائیں اور جو بھی اس طرح کے عوید کام ہیں اس میں کاروائی ہو